اس وقت کی بڑے خبر بیروت کے دہیا میں بارودی پرہار ہوا ہے اسرائیل نے عمارت پر داگی ہے مسائل اسرائیلی حملے میں پوری عمارت تباہ ہو گئی ہے دیکھیں کس طرح سے اسرائیل نے حملہ کیا اور پوری عمارت کو زمیندوز کر دیا اسرائیل نے عمارت پر مسائل سے حملہ کیا تھا اور اس کے بعد دیکھیں کس طرح سے بھواؤٹ تباہ دکھائی دیا یہ پوری عمارت زمیندوز ہو گئی بیروت کے دہیا میں کیا ہے یہ بارودی پرہار پوری عمارت کو تباہ کر دیا گیا پیروت میں سپائیس ٹو تھاؤزن بوم سے حملہ کیا گیا آئی دی اپنے لڑاکو ویمانوں سے یہ بم گرائے اسرائیلی حملے میں عمارت پوری طرح سے تباہ ہو گئی ہے غازہ میں بھی بم کا ہوا تھا استعمال اس بم کا استعمال غازہ میں بھی کیا گیا تھا اب اس بم کا استعمال یہاں بیروت میں کیا گیا ہے لیکن دیکھیں کس طرح سے پوری عمارت کو ٹارگٹ کر دھوست کیا گیا ویمان کے ذریعے اسرائیل نے یہ بم گرائے اس عمارت پر اور پوری عمارت کچھ سیکنڈ میں ختم ہو گئی لیبنان میں آپریشن سپائیس ٹو تھاؤزن یعنی سپائیس ٹو تھاؤزن بوم کا استعمال کیا ہے یہ کیا ہے اور اس کا استعمال کیوں کیا گیا دونوں جاننا ضروری ہے بیروت میں سپائیس ٹو تھاؤزن بوم سے حملہ کیا گیا ہے یہ کیوں استعمال کیا گیا ہے ہزباللہ کی سرنگ بانکر میں تباہ کر رہا ہے یعنی ہزباللہ کی جو سرنگ ہیں اس میں جو بانکر ہیں ان کو تباہ کرنے کی کوشش ہے اس کے ذریعے یہ دراصل ایک جی پی ایس گائیڈڈ بوم ہے یہ جو بوم ہے وہ عام بوم نہیں ہے یہ ٹو تھاؤزن بوم ہے اور یہ سپائیس ٹو تھاؤزن جی پی ایس گائیڈڈ بوم ہے نو سو کلے کا وارہیڈ یہ لے جا سکتا ہے زمین کے تین سو سے پانچ سو میٹر اندر تک اٹاک کرتا ہے یعنی اگر نیچے بانکر بنایا ہے تو اس کو ٹارگٹ کر سکتا ہے راستہ بدل سکتا ہے اپنا یہ بوم کیونکہ یہ جی پی ایس گائیڈڈ ہے کسی بھی موسم میں سٹی کھمدہ کرنا اس کے ذریعے سمبھو ہے اسی بوم کا استعمال کیا ہے گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے ہزباللہ کے ٹھکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے دوسرے موڑچے پر ہزباللہ کی فانڈنگ کا نیٹورک دھوست کر رہا ہے اسی لیے ان تمام جگہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں جہاں ہزباللہ نے خزانہ چھپا کر رکھا ہے لیبنان میں بھیشل بمباری چاری ہے اب سیریا میں بھی اے سٹرائک شروع ہو گئی ہے یعنی اسرائیل پیروت سے لے کر نمشد تک ہزباللہ کا نیٹورک دھوست کر دینا چاہتا ہے جس سے ہزباللہ پھر سے سر نہ اٹھا پائے اس لیے ہزباللہ پر ٹارگیٹڈ اٹیک کیے جا رہے ہیں پہلا ٹارگیٹ ہے ہزباللہ کی کمانڈ سینٹر دوسرا ٹارگیٹ ہے ہزباللہ کی راکٹ سائٹ تیسرا ٹارگیٹ ہے ہزباللہ کے فائنانس سینٹر پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں اسرائیل نے اتنے بدونسک حملے کیے ہیں جس سے بھاری تباہی ہوئی خاص طور سے فائنانس سینٹر اور بینک کو نشانہ بنا گیا اور اس کے علاوہ دکشنی لیبنان میں آئی دی ایف سینٹر گھنٹے ہیں یہ اسی تباہی کی تصویریں ہیں جب آدھی رات میں بیروت میں تابر توڑ حملے ہوئے جس میں بیروت میں موجود ہزباللہ کا بینک جل گیا پوری امارت میں آگ لگ گئی آگ اتنی بھیشن تھے کہ آسپاس کی بیلڈنگ بھی جل گئے رات میں آگ لگی آسپاس کے لوگ وہاں سے بھاگ گئے ایک طرف رات کی تصویریں ہیں دوسری طرف دن کی تصویریں ہیں جس میں ساپ دکھ رہا ہے کہ فائنانس سینٹر جل کر پوری طرح خاک ہو گیا اب صرف تباہی کے نشان موجود ہیں فائنانس سینٹر میں رکھی کرنسی اور سونا جل گیا آدھی رات سے شروع ہوئی ائر سٹرائک دن کی اجالے میں بھی جاری رہی ایک طرف آئی دی ایف کے سینک گرانڈ آپریشن کر رہے ہیں دوسری طرف اسرائیل کے جیڈ بانکر بسٹر بم گرہ کر کمانڈ سینٹر کو اڑا رہے ہیں دیروت کے آسپاس تین کمانڈ سینٹر زمی دوست کر دی ہیں انہیں آگ لگ گئی کئی فیڈ اوچہ دھواں دور سے ہی دکھ رہا تھا بیروت میں ہی حریری اسپطال میں بم گرائے گئے یہ اسی کی تصویریں ہیں رفیق حریری ایک میڈیکل یونیورسٹی ہے جس کے کیمپس میں ہسپٹل ہے آئی دی ایف کو اندیشہ تھا کہ اسپطال میں حزباللہ کی لڑا کے چھپے ہیں اسی لیے وہاں تباہ ہی بچائے گئے بتایا جا رہا ہے کہ نصراللہ اسپطال کو فائنانس سینٹر کے طور پر بھی استعمال کرتا تھا فنڈنگ کا پیسہ یہی رکھا جاتا تھا جو حملے میں جل گیا اسرائیل نے بیروت کے عوضائی پورٹ پر بھی حملہ کیا جہاں سے ہزباللہ کے لڑا کے بوٹ لے کر بھاگنے والے آئی دی ایف نے بیروت اور لیبنان کے دوسرے علاقوں میں بھی حملے کیے جس میں سے ادھیکتر ہزباللہ کے فائنانس سینٹر تھے ہزباللہ کا استعمال کرنے کے لیے اسرائیل نے بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے جس میں لیبنان اور سیریا کے نیٹورک توڑا جا رہا ہے پہلے رسط اور ہتھیار کا روٹ بریک کیا گیا اب فنڈنگ نیٹورک ختم کر کے ہزباللہ کا پوری طرح ہاتھ میں ملانے کی تیاری ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے سیریا میں بھیشن حملے شروع کر دیا ہے اب سیریا میں ان تمام علاقوں میں تباہی مچی ہوئی ہے جہاں سے ہزباللہ کو فنڈنگ ہوتی رہی